تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا کردار اوورال ادا کر سکتے ہیں ہم نے ایک مکمل ایک گفتگو کی ہے مسائل کے حوالے سے ان کے حل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور محول کی بہتری میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہے فعل ادا کر سکے دیکھیں جی بہت اچھا سوال ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ ہمارے پاس ایک بچے کا بہت اہم زندگی کا حصہ ہمارے ساتھ گزرتا ہے وہ چار سال تک ہمارے ساتھ جب وہ کالج ختم کر کے آتا ہے اور اس وقت سے لے کے چار سال ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اس مچورٹی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے پھر معاشرے میں جا کے کوئی اچھی جوب کرنی ہوتی ہے دیانتداری کے ساتھ اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ ایک پیرنٹ بنتا ہے اور اس کو ایک بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو ہمارے تعلیمی داروں کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ان کی مورل ایڈوکیشن پروفیشنل ایڈوکیشن تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی مورل ایڈوکیشن بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو دوسرے معاشرتی پرابلمز ہیں اس کے بارے میں بھی آگائی ایسی ہو کہ وہ اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکے ہم نے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ایک سٹیٹیجی اپنائی ہے جس کو ہم تھری ایس سٹیٹیجی کہتے ہیں کہ ایک ایس سے مراد سرمنز ہے کہ ہم اویرنس کمپینز شروع کریں جیسے میں نے انوارمنٹل پروٹیکشن سوسائیٹی کی بات کی کہ وہ سرمنز دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے ایسے کریں گے تو اچھائی ہوگی یہ کریں گے تو برائی ہوگی سرمنز کے ساتھ ساتھ ہمیں سرویلنس بھی کرنی ہوتی ہے کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جن پر نظر رکھی جائے اور ان کو روکا جائے تبدیلیاں لائی جائیں ایسی سرویلنس کی مدد سے کہ جس سے بہتری آ سکے تو دو ایسے ہو گئے ایک ہمارا سرمنز ہو گیا ایک سرویلنس ہو گیا لیکن تیسرا جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے وہ ہے سائنس کہ ہم نے سائنٹیفک سٹیڈیز ایسی کرنی ہے کہ جس کی مدد سے ہم بتا سکیں کہ کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے محول میں اور دوسرے معاملات میں تو سسٹینبل ڈیولپنٹ سٹیڈی سینٹر جو گورنمنٹ کالج میں قائم ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ سائنٹیفک ریسرچ کرے اور اس سائنٹیفک ریسرچ کی مدد سے اپنے معاشرے میں اچھا ہی لائے اور ہماری جو پالیسی امپلیمنٹنگ باڈیز ہیں ان کو ان کی رہنمائی کریں موسیقی